موسیقی سپریم کونسل آل پرائیویٹ سکول شادرہ کہ قیام کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم ایک پلیڈ فارم پر اکھتے ہو جائیں اور جو گورنمنٹ کی پالیشیز ہیں جو ہمارے خلاف چل رہی ہیں ان کا دفاع کیا جائیں اور اس حلصلے میں جو سب سے پہلا سٹیک اٹھایا گیا وہ تھا سکول کھولو تحرین اور اس زمن میں ہم نے مختلف میٹنز کی اور بینرز بنوا کے لگائے سوشل میڈیا پہ اچھالا گورنمنٹ کو بھی پتا چلا اور آج الحمدللہ کال اگر آپ نے نیوز دیکھی ہوں تو یہ سکول کھولو تحرین جو شادرہ سے شروع ہوئی آج پورے پاکستان میں یہ پھیل گئی ہے اور کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی گاڑیاں سکول مالکان کی انہوں نے ایک ریلی نکال لی ہر گاڑی کے اوپر ایک فلیکس لگی ہوئی تھی جس پہ صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ سکول کھولو سکول کھولیں سکول کھولو تحرین تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے ہماری جو یہ کانسل ہے یہ بارش کا پہلا کترہ ثابت ہوئی ہے تو آگے بھی انشاءاللہ یہ کامیابیاں جو ہے ہمیں حاصل ہوں گی کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں اپنے اپنے سٹیج پر اپنے اپنے لیول پر کوشش میں آگئے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے ہم چونکہ ہمارا تعلق ایڈوکیشن سے ہے سکولوں سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب ایک برادری ہیں اور برادری کے اندر کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آپ سب لوگ تعداور شخصیات ہیں ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں کوئی سکول چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا سب ایک لیول پہ ہیں اور اتنی ہی عزت کے مستحق ہیں اتنی ہی عزت کو آپ تذرب کرتے ہیں جتنے کے بڑے سکول تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم دور ٹو دور جائیں اور تمام لوگوں کو ایک پریڈ فارم پر لے کریں الحمدللہ وہ ہماری کامیاب ہوئی ہم نے تمام یوسیز میں اسازہ کو سکول مالکان کو اکٹھا کیا اور ایک پریڈ فارم پر لے کر آئے ان کو ایک میسے کیا اس میں تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چلنے کی یقین دہانی کریں اب جہاں تک عباد صاحب کی بات کا تعلق ہے کہ ساتھ تاریخ کو انشاءاللہ پروگرام جہاں وہ سامنے آجے گا کیا پروگرام ہے اس سے پہلے ہمیں اتنا اگریسیف نہیں ہونا چاہیے آٹھ تاریخ کو ہر چیز واضح ہو جائے انہوں نے اپنا ٹائم فریم دے دیا ہے کہ پندرہ تاریخ کو نائن سے لے کے اوپر تک ہم کلاسز کو پھولیں گے اور ٹھیک شفقہ صاحب کا بیان میں نے خود سنا ہے وفاقی وزیر تعلیم کا کہ پندرہ دن کے اندر اندر ہم باقی تمام شعبے بھی جو ہے وہ کھول دیتے ہیں اگر تو یہی انانسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ ہم میڈل کلاسز کھولیں گے اس کے ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ ہم پریمری کلاسز بھی کھول دیں گے اور اٹھائیس ستمبر انہوں نے ڈیڈر لائن دی ہوئی ہے نہیں اٹھائیس بھی آیا کہ اٹھائیس ستمبر تک جو ہے وہ ہم سارے کھول دیں گے چلے تیس بھی ہو تو تیس اور اٹھائیس میں کوئی فرق نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ بیٹو ہمیں جو ہے وہ اتنی آستینے اوپر چھڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر اس کے ہٹ کے کوئی ہوتا ہے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم شادرہ موڑ باندھ کریں آلہ کی عادت بیٹھی ہے وہ بھی پنجاب کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی پنجاب کے سرکردہ بیٹھے ہیں سارا ہمیں نہیں پتا جیسے مرضی ہماری جو مرکزی کی عادت ہے اس کو آپ راضی کریں ہم پھر لانگ مارچ کریں گے اور اس کے لئے پھر ہم تمام تنظیموں کو بھی اگر ہم نے دعوت دی ان کو ساتھ ملایا تو ہم اس میں پیچھے نہیں ہوتے یہ کوئی بات نہیں چھوٹا سا احتجاج ہم کر لیں وہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے پھر جیسے کہ پہلے بھی تنظیموں نے اعلان کیا ہوئے ہیں اور چھے تاریخ کو کل چھے تاریخ کو بھی راولپنڈی میں تمام تنظیموں کا ایک اجلاس ہو رہا ہے اس میں بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ چھے کو اجلاس کیوں رکھا گیا کہ گورنمنٹ کے اوپر ہمارے جو خیالات ہیں جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے جو نظریات ہیں گورنمنٹ کو بیفور ٹائم پتا چلے کہ ہم کیا چاہتے ہیں وہ ایک پریشر ڈالنے کے لئے راولپنڈی میں بھی تمام تنظیموں کا جو ہے وہ اجلاس کل چھے تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اس میں بھی جو بھی جو انہوں نے ان کا بیانیاں جاری ہوگا اس کی روشنی میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چڑے ہمارا جو یہ اکٹھے ہونے کا مقصد جو تھا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سکولوں کے مسائل کیا ہیں ان کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے آج کر سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے آن لائن کا آن لائن کے اندر کل میں دیکھ رہا تھا کوئی دوست کہتے ہیں جی بیس پیس ہزار پیہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کا مانگ رہے ہیں تو یہ جناب میں یہ بھی آپ لوگوں کی وساطت سے میں کاشف صاحب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس کے لئے فوری طور پر جو ہے وہ شیو صاحب سے ملے یا جو بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں تاکہ یہ آن لائن کا مسئلہ جو ہے یہ ہمارا سب کا حل ہو اور اس کے بعد جو اگلا مسئلہ تھا وہ تھا سکول لیونگ سیڈیفکیٹ کا اب سکول لیونگ سیڈیفکیٹ میں کاشف عدیب جاودانی صاحب نے دو تاریخ کو دو جون کو یا غالباً اس کے آگے پیچھے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا اس نوٹیفکیشن میں یہ کلیر کٹ لکھا ہوئے کہ کوئی بھی سکول جو ہے وہ سکول لیونگ سیڈیفکیٹ کے بغیر داخلہ نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو وہ پیچھلی فیصے جو ہے وہ پی کرنے کا ذمہ دار ہوگا لیکن سر میں نے خود اخبار میں پڑھا ہے کہ سی او صاحب کا بیان تھا گورنمنٹ سکولوں کے لیے کہ جناب آپ بغیر سیڈیفکیٹ کے داخلے کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ اپنی تعداد کو بڑھائیں اور اس نوٹیفکیشن کا اطلاع جو ہے وہ آپ پہ نہیں ہوتا میرا یہ جملہ ہے وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا تو جب گور اور ہم نے سروے کیا ہے میں نے اور اسنان صاحب کو ذمہ میں نے لگایا ہم نے سروے کیا ہے کہ جو لوگ ایڈمیشن کمیٹی کے وہاں پہ چیرمین ہے گورنمنٹ سکولوں میں سر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا لیٹر نہیں ملا کہ جس سے ہمارے اوپر قدغن لگائی ہو کہ آپ نے سرٹیفکیٹ کے بغیر داخلہ نہیں کرنا تو کیا یہ صرف پرائیوٹ سکولوں کے لیے ہے اب ہمارے بچے جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ادھر جا رہے ہیں نائیت کلاس کے رسٹیشن کے لیے تو یہ کوئی چیز کوئی اگر کہے کہ یہ غلط ہے تو میں یہاں پہ موجود ہوں میں اس کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں میرے پاس ٹیشنز کی جو ہیں ان کے بیانات موجود ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں حسنین صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جی یہ جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ سکولوں میں نہیں ہے تو میں جناب آلہ قیادت سے میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ پرائیوٹ سکولوں کے لیے صرف قانون نہیں ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ سکولوں کے لیے بھی قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ان پہ بھی سی او صاحب کو عمل کروانا چاہیے تو ایک تو یہ بات جو ہے اور دوسرا سر یہ ہے کہ بجلی کے ٹیرف کا مسئلہ جو ہے وہ بھی کاشف عدیف صاحب سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے اس کو جو وزیر طبان آئی ہے انہوں نے دو مسئلوں کو وہاں پہ ڈسکس کیا ایک بجلی کا ٹیرف کہ اس کو اسی پر بیک لے کر آئے جہاں پہ مشرخ دور میں زبیدہ جلال صاحبہ نے اس کو جو ہے وہ ڈومیسٹر کیا تھا تو اب کیا وجہ ہے کہ اس کو پھر کمرشل کر رہے ہیں تو یہ بات انہوں نے کی ہے وزیر تعلیم صاحب سے بھی کی ہے اور وزیر طبان آئی جو ہے صوبائی ان سے بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ انشاءاللہ اس پہ ہم مشورہ کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہم کابینہ میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو یہ بھی ایک سلسلہ جو ہے نا وہ ایسپان کے پلیٹ فارم سے چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سکولوں میں سولر پینل جو ہے وہ دے رہی ہے فری آف پاسٹ تو ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں وہ آٹھ دس سال کی قسطوں کے اوپر جو ہے وہ دیں اس بات پہ وہ رضا مند ہو گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں سکس پرسنٹ پہ سکس پرسنٹ منافع پہ جو ہے نا ہم آپ کو دیں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ جتنا بھی کم سے کم ہو بلکہ وہی کیٹیگری رکھیں جو گورنمنٹ سکولوں میں رکھی گئی ہے اسی کے مطابق پرائیوٹ سکولوں کو بھی وہ اسی نظر سے دیکھیں اور یہ کرونا کا جو سلسلہ چلا ہے اس میں گورنمنٹ سکول تو متاثر ہی نہیں ہوئے متاثر تو پرائیوٹ سکول ہوئے ہیں تو وہ نوازنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ سکولوں کو تو اس کے لیے بھی ہماری جو ہے نا ان سے میٹنگ چل رہی ہیں تو میں اس سلسلے میں بھی ان حضرات سے عویس صاحب سے اور چولدی عویس صاحب سے کہوں گا کہ یہ میری بات جو ہے اس کو ہائلائٹ کریں اور اوپر جا کر جو ہے مرکزی قیادت کو کہیں کہ اس کو جو ہے نا اسی تناسب سے دیکھیں جس طرح آپ گورنمنٹ سکولوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر کچھ کرنا بھی ہے تو اتنا کریں کہ جتنے پرائیویٹ دارے اس کو برداش کر سکیں تو ایک یہ یہ بھی جو ہے نا وہ سلسلہ چل رہے ہیں جی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اور خاص طور پر کاشف عدیب جعبدانی صاحب چار ہزار سے جو کم فیس والے سکول ہیں ہم ان کی بقع کی جانگ لڑ رہے ہیں کہ یہ سکول جو ہیں یہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں ہر نحاظ سے متاثر ہوئے ہیں اور بہت سے سکول ایسے ہیں کہ جو قرائے کی عمارتوں میں تھے وہ بند ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ریلیف پیکج جیسا آ جائے کہ جس سے یہ لوگ جو ہے نا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور ان کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ حالت بہتر ہو سکے تو اس پہ بھی سر بات ہو رہی ہے تو یہ جو دو تین باتیں ہیں ان کے لیے سر میں آپ سے یہ کہوں گا سرما کی تاتیلات کی بات کی ہے وہ بھی ان سے وزیر تعلیم صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے لیکن اس پہ کوئی یقین نہیں ہے اتنی حالات کیا ہوگے سموک ہوتی ہے تب بھی سکول باندھو جاتے ہیں یہ جو ہوتا ہے سردی زیادہ پڑتی ہے تب بھی سکول باندھو جاتے ہیں انہوں نے وعدہ تو کیا ہے بلکہ لیٹر ایشو کر دیا ہے کالا خبارات میں بھی یہ چل رہا تھا کہ ہفتے کے دن کی بھی چھٹی جو ہے نا وہ کینسل ہو گئی ہے اس میں جو ہے نا وہ سکول لگیں گے اور اس بات کا انہوں نے بڑے ہی دردمندانہ انداز میں اظہار کیا شفقت محبوظ صاحب نے کہ خاص طور پر جو چھوڑے بچے ہیں ان کا لرننگ سسٹم جو ہے نا وہ بہت زیادہ تباہ ہوا ہے اور یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دو سال پیچھے چلے گئے ہیں اس بات کا انہیں ادراک ضرور ہے لیکن پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں کہ وہ کیوں اس کو نہیں کر رہے حالانکہ اٹھائیس جو سپیسلسٹ ہیں ڈاکٹرز ورلڈ کے اور آپ کی جو یہ عالمی ادارہ صحت ہے ان کی ایک رپورٹ جو ہاں نا وہ شائع ہوئی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا وہ کیریئر نہیں ہے کرونا کے ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور آپ سروے کریں آپ سرچ کریں کہ باہر کے ممالک میں سب سے پہلے چھوٹے سکول کھولے گئے ہیں یہ کہ لیکن یہاں پہ گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے یہاں پہ چھوٹے بچوں کو اینڈ پہ لے گئے ہیں اور بڑے بچوں کو جن سے کرونا کا خطرہ ہوتا ہے ان کو پہلے کھول رہے ہیں باہر ہے یہ گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے یہ وہی جواب دے سکتے ہیں تو ہماری جو ہے نا جی وہ دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ان سے وہ فیصلے کروائے جو ہم سب کے لیے دہتر ہو تو میں کرونا کا بھی کرونا کا بھی شکر گزار ہوں جس کے وجہ سے ہم سب لوگ یہ دس بارہ میٹنگیں کر چکے ہیں کھٹھے ہو چکے ہیں تو یہ سکول کھل جانے ہیں انشاءالکہ ہفتر کے بعد پندرہ دن کے بعد کھل جانے ہیں لیکن ایک واضح ذہن میں رکھئے گا کہ ہم نے ایک رہنا ہے ہم یہ میٹنگیں کرتے رہیں گے یہ ایک مسائل پر میٹنگیں یہ ایک مسائلہ نہیں ہے سکول کھولنا اس کے علاوہ ہمارے بڑے مسائلہ جو میں نے ذکر کیا ہے واسا کا سیسرا جو ہے نا ہر یہ بڑی جورتمندی کا کام ہے کہ سپریم کورٹ کے پریڈے فارم سے اس کا بقیادہ نام جو ہے وہ لیا گیا اس انسپیکٹر کا اور اس کے ساتھ والوں کا اور ہائی رائٹ ہوا اور میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یہ دیکھو پورا شادرہ کے پرائیویر سکول تمہارے خلاف اٹھ پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا بچا کے چلو یہ چیزیں چھوڑ دو جو مسئلہ ہے آپ کا بیٹھ کے حل کریں ہمارے پاس بیٹھے ہم تمام لوگوں کے جو متاثر ہوئے ہیں ان کے بیلی کٹھے کرتے ہیں اور اس چلسلے میں پھر ہم جو ہے نا اس کا کوئی لاحے عمل تیار کرتے ہیں جو لوگ بھی اس میں واسا میں ہوئے ہیں کے واسا کے بیلوں کے چلسلے میں اور ایک جو ہے نا میں ایک اور آپ کو بتا دوں سر کہ یہ جو گورنمنٹ کا یہ سائیڈ ہے کہ ہم میرے دین سے نام مٹھے گا وزیراعظم صاحب کی پورٹل سیٹیزن پورٹل پہ جو ہے نا وہ کئی سکولوں نے واسا کے چھے ماہ کے بیل سیڈ کیے ہیں اور اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جناب یہ چونکہ سکول بند ہے اور بیل آپ کے فکس آ رہے ہیں ایک ہوتا ہے میٹر پہ چلنا وہ نہیں میٹر تو خود بند ہو گیا لیکن فکس جہاں پہ بیل ہیں وہ بیل جو ہیں وہ انہوں نے بھیجے چھے ماہ کے بیل اور ساتھ یہ کہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے سکول ہمارے بنتے تو ان بیلوں کو جو ہے وہ آپ ختم کریں تو گورنمنٹ نے ان کو ریلیز دیا ہے اور بہت کم جو ہے نا جو اوپر کے کچھ تھوڑے بہت بیلوں کے دو تین ہزار وہ انہوں نے کیا ہے ہزاروں کے حساب سے بیل جو ہے نا وہ ختم کر دیئے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے اپنی جو جہاں پہ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ ان کے فکس بیل آئے ہیں شہمینے میں تو وہ اس کو ختم کروائیں سیٹیزن پورٹل پر کمپلین کر کے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں پٹھے رہنا ہے یہ میٹنگز ہماری چلتی رہنی چاہیے اور اس میں اس میں اتفاق اور محبت ہونے چاہیے کسی کا کوئی ذاتی مفاد ہمارا نہیں ہے انشاءاللہ قطن کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے یہ ہمارا مفاد اجتبائی مفاد ہے میرا مفاد آپ کا مفاد ہونا چاہیے اور آپ کا مفاد میرا مفاد ہونا چاہیے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے سکول لیونگ سیٹیفکیٹ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی چودہ پندرہ یو سی میں تجویز دیتی اور یہاں بھی میں دے رہا ہوں دیکھیں کیسر ٹاؤن کا بچہ شادرہ ٹاؤن میں جا کے داخل نہیں ہوگا شادرہ ٹاؤن کا بچہ مانچس فرکٹری میں آ کے داخل نہیں ہوگا وہ انہی سراؤننگ جو آٹھ دس سکولز ہیں ان کے اندر اس بچے کے جا رہا ہے تو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اپنے ایریا کے ساتھ آٹھ سکولوں کی میٹنگ اپنے پاس بلالیں یا آپ ان کے پاس چلے جائیں وہ ساتھ آٹھ سکول مل کے نہ ایک ایگریمنٹ کر لیں آپ اس میں ایک حلفیہ بیان پر سائن کر لیں کہ بھائی اس طریقے سے ہم لوگوں نے چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو ہمیں بہت اچھے ریزارٹ ملے گی تو دھیرے دعائیں آپ لوگوں کے لیے ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ اور خاص طور پر ہمایوں صاحب کا جنہوں نے یہ سارا آرینج کیا اور دوستوں کو اکٹھا کیا اور بالخصوص بالخصوص جناب عویز صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ دی اور بیزبانی کی اور بڑا لگتا ہے کہ کافی کچھ احتمال بھی کیا ہوئے سبسانہ بینے کا سلام آپ کو بہت شکریہ دیرے دعائیں آپ کے ادا کرنا بھول گئے ہمارے سبسان نیوز کی جو ٹیم ہے میں ان کو بھی جوہرین کا بھی شکریہ دا کروں